اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو این ایدھر ویلوگ تو کائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج تھوڑا گھومنے پھرنے کا موڈ بن ہے تو سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتا چلوں تھوڑا باہر نکلاؤں موسم بہت ہی زبرتس ہے گھومنے پھرنے والا موسم ہے تو جیسا کہ آپ سب پھر سکتے ہیں بہت ہی زبرتس موسم ہے اور اس موسم میں ذرا باہر نکلاؤں تھنڈی تھنڈی ہوا ہے ہلکے اور انچوائے کیا جا رہا ہے گائز آج ہو گئی ہے پندرہ مائی اور رمضان کو گزرے ہوئے بھی تقریباً دو ہفتے گزر گئی ہیں یعنی کہ نارمل دن کتنے جلدی گزرتے ہیں رمضان میں ایک ایک دن بھی بڑی مشکل سے گزرتے ہیں اور نارمل دن آپ دیکھیں کس طرح گزر رہے ہیں دن پہ دن گزر سے جا رہے ہیں سمجھ نہیں آیا چلیے جی تھوڑا گھومتے پھرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں آج موسم بہت ہی آؤٹ کلاس ہے دھن چھائی ہوئی ہے بادل نیچے آئے ہوئے ہیں اور بیلڈنگز جو ہیں وہ بادلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں تو آج صبح صبح کے دن ہے تھوڑا بائر آؤٹنگ کر رہے ہیں سوچا تھوڑا گھوم پھر لیں اور آپ سے بھی تھوڑی سی باتیں ہو جائیں تو جناب آج تھوڑا شہر آیا ہوئے تھا میں نے کہا صبح صبح ذرا شہر کا بھی چکل لگائیں کمومنٹ جب بھی میں آتا ہوں یہاں پر تو اس وقت یہ شام کا ٹائم ہوتا ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ لوگوں سے بات کرنے کا تو آج تھوڑا سا ٹائم بلیا تو میں نے کہا چلو آپ سے تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں باقی زبرتست ہے موسم یہاں پر اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا موسم بھی جی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی چیک کریں موسم چیک کریں بیلڈنگ سے ہیں وہ بادروں کے اندر چھپی ہوئی تو دھن آئیو یہ ہلکی ہلکی موسم پر بارش کا ماحول بنا ہوئے شاید تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو جائے تو ابھی شاید تھوڑی دیر میں بارش ہو جائے پھر اس کے بعد مشکل ہو جائے گا ویڈیو بنانا جب تک بارش نہیں ہوتی تب تک بناتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو اور آپ لوگوں سے تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں تو کائز یہاں پر میگا بیلڈڈز کارٹون کا جو ہے وہ شو چل رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ یہاں پر سیل ہو رہی ہے ٹکٹس کی تو اس کی ایڈیوٹیزمنٹ یہاں پر چل رہی ہے تو آئیے وہ بھی رکھانے آپ جو چل رہا ہے؟ ملتا ہے 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 ویدی رواز میںدد وکم ومن الملتا ہے ملتا ہے تحبا من خالفها ویدی طرح وگا اس کا سلتا ہے اس کے مشاهدی تواجهد موسیقی 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 ابھی میں جا رہا ہوں کھانا بائے کرنے کے لیے ہے دیکھتے ہیں یہاں سے ہم کیا بائی کر سکتے ہیں بھوگ لگ رہی ہے بڑی شدید کھانا بائی کرتے ہیں اور پھر کچھ کھاتے پیتے ہیں کیونکہ بہت دیر سے کچھ کھایا نہیں صبح ناشتہ کیا تھا تقریبا ساڑھے پانچ کا ٹائم تھا اور ابھی ہو رہے ہیں سوہ بارہ دن کے تو فوڈ بائی کرتے ہیں جو بھی حلال چیز ملتی ہے بائی کرتے ہیں چلیے جاتے ہیں فوڈ بائی کرنے کے لیے اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کیا کچھ بائی کر سکتے ہیں جو بھی اچھا لگا بائی کرتے ہیں چلیے چلتے ہیں جیتو گائز فائنلی ہمیں ایک کارٹ کے پاس آئی ہیں یہ ہے تو اینڈین بریانی لیکن یہ منگلہ دیشی ہیں اور ان کا حلال فوڈ ہے میں ہمیشہ یہاں سے بائی کرتا ہوں آپ کو بھی دکھاتا ہوں بہت ہی لبردست فوڈ بناتے ہیں اور چلیے ان کا چکر چکرتے ہیں میں منیو ہے یہاں پر جی گائز تو فائنلی میں نے لہم اوبر رائس بائی کیا ہے اس حلال اور بنگلہ دیشی کارٹ سے بائی کیا ہے بہت ہی اچھا ان کا پوڈ ہے میں ہمیشہ یہاں سے کھاتا ہوں تو آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور امید ہے وہ بہت ہی اچھا ہوگا اگر آپ کبھی یہاں پر رائیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے ہمیشہ یہاں پر ڈے سپینڈ کرنے کے بات ابھی ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم ٹرین پکڑیں گے اور ٹرین پکڑ کے سیدھے گھر جائیں گے آج تقریباً صبح سے لے کر ابھی شام تک تقریباً پورا دن یہاں پر سپینڈ کی ہے اور اصل میں راشی اتنا زیادہ ہوتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے بڑا جیب سا لگتا ہے لوگ آ جا رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے تو اس لیے ابھی بس ٹرین سٹیشن میں داخل ہونے لگوں یہاں سے ٹرین پر بیٹھ کے گھر جاتا ہوں پھر وہاں پر ویلوگ کو انڈ کرتے ہیں تو پھر وہاں پر جا کے ملتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے جی جی تو گائز ہم واپس گھر اپنے پہنچ کے ہیں ٹرین سے تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کرنے کے بعد ہم واپس اپنے گھر کے پاس پہنچ کے ہیں اور ابھی گھر کے جاتے ہیں یار بات یہ ہے کہ شہر میں اتنا راش ہوتا ہے کہ وہاں پر ویڈیو بنانا بڑا ہی مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ نیکس جو ویڈیوز آئیں وہ بڑی صحیح کر کے بناوں تاکہ آپ کو سارے شہر کا ویو بھی ہو جائے اور اچھی قسم کے ویڈیو بناوں لیکن ابھی یہ ہے کہ شہر میں اتنا راش ہوتا ہے لوگ اپنے فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ابھی کوئی ایسا سین نہیں بن رہا ہے جیسی سین بنے گا تو پھر میں انشاءاللہ وہ اس کے مطابق کروں گا تو جناب میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں تو پھر انشاءاللہ ابھی یہاں پر اس ویلوگ کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے